سعودی امبیسی کے معاملات میں بہتری کی امید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم گزرشتہ ہفتے اور آنے والے ہفتے کی اپ ڈیٹس شاہد ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں گزرشتہ ہفتے دس پاسپورٹ پر ڈراب باکس کے ساتھ آغاز ہوا پیروال دن سعودی امبیسی بنگ تھی منگل والے دن دس پاسپورٹ جمع ہوئے اس کے بعد بیس پاسپورٹ کا کوٹا کر دیا گیا ہے سعودی امبیسی کی طرف سے جبے تک بیس پاسپورٹ کا کوٹا رہا آنے والے ہفتے میں سوار سے تیس پاسپورٹ پر ڈراب باکس کوٹا ہو جائے گا اور یہ کوٹا امید کی جاری ہے کہ آنے والے ہفتے کے اختتام تک پچاس پاسپورٹ پر ڈراب باکس تک جائے گا انشاءاللہ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ اگر پچاس پاسپورٹ کا کوٹا ہو جاتا ہے تو سعودی امبیسی کے معاملات کافی اترک بہتر ہو جائے گی ویزا سٹیمپنگ نارمل ہونے کے زیادہ چاند سکتا ہے اور ابھی تک جو انہوں نے ریسٹرکشن رکھی تھی گرفہ تجاریہ سے اپروف وزارت خارجیاں سعودی ایرابیہ سے اپروف اکد امن وہ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن ڈراب باکس مافیا کی ملی بگت کے ساتھ کوٹا اور خانچا کوٹے میں تو بہتری آئی لیکن خانچے میں بہتری نہیں آئی وہ پندرہ ہزار پاسپر پانسپورٹ خانچا لے رہے ہیں چاہے کسی ٹرم ڈراب باکس والے کے پاس بیس پانسپورٹ پورے بھی نہ ہو رہے ہو کھر بھی وہ پندرہ ہزار لے رہے ہیں ایون کے گزشتہ ہفتے میں ڈراب باکس والے نے پچیس ہزار کا خانچا لیا ہے اور اکد امن کے بغیر ویزا لیا ہے یعنی اکد امن اور خانچا ملا کے ٹوٹل پچیس ہزار پیاد دیں آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ کے پاس ایک ایکریمنٹ لیٹر اکد امن موجود ہے یا نہیں ہے ڈازنٹ میٹر بس پچیس ہزار موجود ہونا چاہیے پچیس ہزار ہے تو آپ ویزا سٹیمپ کروا سکتے ہیں اسی چیز کو اگر ہم انیلیسیس کریں نیکسٹ ویٹی اوپر تو سوٹی ام بیسی کے پاس سپیس ہوگی لیکن وہ ویزے نہیں لگائیں گے ڈراؤ باکس والے ویزے نہیں بھیجیں گے ڈراؤ باکس کے پاس سپیس بھی ہوگی ایکسٹرا منی چارچ کرنے کے لیے خانچے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی حد امکان کوشش کریں گے ہماری اکامے والا سے ریکویسٹ ہے چیئرمنٹ پیوپا جو ابھی حالی میں اسد عفیظ کیانی صاحب وہ جا رہی ہیں یا جاز صاحب ہیں چیئرمنٹ کراچی کے وزشتہ چیئرمنٹ ان سے بھی ریکویسٹ ہے انہوں نے بھی رات کو سپیچ کی انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگوں نے تیس پاسپورٹ کا کوٹہ کروا دی ہیں اور اس کو ہم پچاس پاسپورٹ تک لے کے جائیں گے ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کوٹہ پچاس کا ہو جائے گا لیکن ان کو کون رکے گا ڈراؤ باکس والوں کو کون رکے گا کہ بھئی پیسے لینے نہ بند کریں آپ پاسپورٹ ڈالیں یا سعودی امبیسی میں کون اس چیز کو چیک ان بیلس رکھے گا کہ تیس پاسپورٹ کا کوٹہ ہے اور ڈراؤ باکس والا بیس پاسپورٹ جمع کروا رہا ہے اس نے بقائق جمع کیوں نہیں کروا ہے جبکہ باہر دس ہزار پاسپورٹ پڑھا ہے ویزا سٹیمپنگ کے انتظار میں ان چیزوں کے چیک ان بیلنس کون رکھے گا جب تک ان چیزوں کی اوپر چیک ان بیلنس نہیں رکھا جائے گا یہ پوٹے کے اوپر جو خانچے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا چاہے پچاس پاسپورٹ کا بھی ہوگا ہے یہ ڈراؤ باکس مافیا جن کو حرام کا خون لگ چکا ہے یہ اس کو ختم نہ کرنے کی اوپر ہتر امکان کوشش کریں گے اور اپنے آخری حربے تک استعمال کریں گے اب ان حربوں کو کانٹر کانٹ کریں گا ہماری ریکویسٹ ہے آنے والے چیئرمن پر اوپا سے کہ آپ سے یہی گزارش ہے اور سی ای سی میمبر جو نئے میمبر سیلیکٹیڈ ہوئے ہیں الیکشنز میں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگلے ہفتے جیسے ہی ایمبیسی اوپن ہو اور اس تمام معاملات کو آپ بغور خود جائزہ لیں آیا کیا آپ ڈراؤ باکس والا پورے تیس پاسپورٹ پیج بھی پا رہا ہے کی نہیں پیج پا رہا اگر وہ نہیں پیج پا رہا اور جتنے بھی پاسپورٹ پیج رہا ہے وہ خانچے کی اوپر پیج رہا ہے تو ایسا کیوں ہے وہ پیسے کیوں لے رہا ہے اس چیز کو کون رکے گا کہ نارمل روٹین میں پاسپورٹ جائے اس کو سٹیبلیٹی کی طرف کون لے کے آئے گا ڈراؤ باکس والا خود سے اس کو سٹیبلیٹی کی طرف نہیں لے کے آئے گا وہ آخری ساز تک کوشش کرے گا کہ اس کو لنگر آن کیا جائے چاہے دس پاسپورٹ ہی اس کے پاس سے جائیں لیکن پندرہ ہزار پار پاسپورٹ کے ساپ سے تو جائیں ڈیڑھ لاکھ رپیہ تو آئے برہا یہی کوشش ہے اور انہوں نے ظاہری بات ہے اگر خانچے پر دس ہزار پر ایگریمنٹ کا لگ رہا ہے تو بہر خانچے کے بھی لگ رہا ہوگا وہاں پہ بھی تو یہ پیسے جا رہے ہیں نا اس کے بغیر بھی تو ویزا لگ رہے ہیں نا کہ دس ہزار ایگریمنٹ بنا کے لگا دیتا ہے دس ہزار سے ایگریمنٹ بن جاتا ہے دس ہزار سے ایگریمنٹ گروفہ تیجاریہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا صرف اور صرف یہ ان ڈروپ باکس ہولڈر کی حرام کی کمائی ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں جا رہے ہیں جس کو وہ مختلف بہانوں سے کیری آن رکھنا چاہ رہے ہیں جاری رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری حکام بالا سے بھی گزارش ہے تمام ویورز سے ریکویس یہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے ہیں تاکہ ان کی کرتود سب کے سامنے آئے اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا دیکھے گا جو ان کی اوپر گرفت مکمل کر سکتا ہو جو ان کو پکڑ سکتا ہو کروڑا روپیہ جو انہوں نے پچھلے چھ ماہ میں کم آیا ہے اس کی اوپر کوئی نہ کوئی اصاب کتاب تو ہونا چاہیے نا آپ سے ریکویس چیئے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جتنا شیئر کریں گے تمام لوگوں تک پہنچے گی اور یہ عام جنرل پبلک کے لیے مفادے آماز حابید ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو مزید سوتیم بیسے کی اپ ڈیٹس دیں گے جس میں نئے چیئرمن کی کامشیں اور نئے ان کے ساتھ جو سی سی میمبرز ہیں ان کا کردار کیا ہوگا اس چیز میں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ